اکتوبر کو منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے والے گیارہ ایشن پسیفک گروپ اے پی جی کی ایک رپورٹ میں پاکستان کو انہانس فولو اپ لسٹ میں ڈالا گیا بھارت جو ایف ایٹی ایف میں ایک مضموم سازش کے تحتم کہہ سکتے ہیں مضموم سازش کے تحت پاکستان کو گری لسٹ میں بقاعدہ دھکیلنا چاہتا تھا بلکہ بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اس کی کوشش آج اللہ نے چاہا تو ناکام ہو جائے اب مسئلہ یہ ہے رئی صاحب کہ آپ ایف ای ٹی ایف کو ٹاسک فورس پاکستان کی نا لیں ہمیں بھی اب کوشش کرنے جی کہ انڈیا کو ایف 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 میں لے کے جائیں اس کو بیک فوٹ پر ڈالیں بلکل کرنی شایئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل اور جب تک یہ امریکنز ہم سے اپنے کام سارے نہیں نکلوائیں گے کان سے پکڑ کے اور ان کو ہم سرک کرنے گے دوبارہ ان کے سوڈی جی کنٹرس کو واج کرنا نہیں شروع کریں گے اس وقت تک ہی ہمیں اسی نظہ کے عالم میں رکھیں گے پھر وہ کہے گا کہ یہ کنٹری ہمارا ساتھ نہیں دے رہی یہ کنٹری ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ادھر بھی پاکستانی جھگاڑ ڈونڈ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے فورٹی وان یا فورٹی ٹو پیرامیٹر تھے جس میں سے آپ نے صرف ٹو میں کمپلائی کر رہا ہے ہم سے گلتی ہوئی ہم نے سوچا کہ ایک خوبصورت آدمی ایک کرکٹر ایک سٹار جس کی دنیا میں تھوڑی بہت اس کو پہچانا جاتا ہے اس کو ہم لے کر آئیں گے تو ہمارے تمام مسائل کا حال نکل آئے گا بھارت کی میڈیا میں دو دن پہلے ہی یہ خبر پرکاسد کیا گیا تھا کہ پاکستان ایپیٹی اپ کے گریلیشم سے باہر نکلنے والا نہیں ہے پر پاکستان کے لوگوں کو اس پر بھروسہ نہیں تھا آج وہی بات جگجاہیر ہو گئی پاکستان میڈیا میں بھی یہ خبر چھپ گئی جس کی چرچہ آج ٹی بی پر ہو رہی ہے جس کا آن ساپ نے سنا حالانکہ پاکستان گریلیش سے باہر نکلنے کا بہت پریاز کیا تھا اپنے دیش میں کچھ نئے کانون بھی بنایا تھے پر جیسا کی چرچہ کاروں کا کھانا تھا کیا کانون کیول آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان کو کتائی ہی بھی ٹیرر فائننسنگ اور منی لورڈنگ سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب گریلیش میں بنا ہوا ہے اس پر پاکستان میں رونا جاری ہے آج سنتے ہیں اسی رونی کی چرچہ پاکستان کے میڈیا میں کیسے ہو رہی ہے فی ٹی ایف کا اجلاس شروع ہو گیا ہے جس کی تلوال لڑکی بھی ہے پاکستان کے سر پہ اب کیا پاکستان گریلیش سے نکلے گا کہ نہیں انٹی منی لانڈرنگ کے عالمی ادارے فنانچل ایکشن ٹاس فورس جس کا ہم فی ٹی ایف کہتے ہیں ان کا اجلاس شروع ہو چکا ہے یہ اجلاس 23 اکتوبر تک جاری رہے گا پاکستان کے لئے اس اجلاس کی اہمیت اس لیے بے انتہا ہو گئی ہے کیونکہ اس اجلاس کے دوران پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے شعبوں میں ہونے والی اب تک کی پیشرف کا جائزہ لیا جائے گا اس کی بنیاد میں یہ فیصلہ ہوگا آیا پاکستان کو مزید گریل لسٹ میں رکھا جائے بلیک لسٹ کی طرف دکیلہ جائے یا وائٹ لسٹ میں لیا جائے جی پاکستان گریل لسٹ سے باہر نکل آئے گا کیونکہ پاکستان نے فی ٹی ایف کی جو جانب سے دیے گئے 27 نقاط تھے ان میں سے اکسریت پر عمل بھی کر لی ہے اور ان کے حوالے سے قانون سازی بھی کر لی گئی ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے ناظرین کے بھارت جو فی ٹی ایف میں ایک مضموم سازش کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں مضموم سازش کے تحت پاکستان کو گریل لسٹ میں بقاعدہ دھکیلنا چاہتا تھا بلکہ 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 لسٹ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اس کی کوشش آج اللہ نے چاہا تو ناکام ہو جائے اتنا اثر پڑتا آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے لئے بہتری کی جانب راہیں ہم وار ہوں گی آپ پھر صرف ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ image improvement کے طور پر اسے دیکھا جانا چاہیے اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں اکتوبر کو منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے والے کیارہ ایشن پسیفک گروپ اے پی جی کی ایک رپورٹ نے پاکستان کو انہانس فالو اپ لسٹ میں ڈالا گیا اے پی جی کے انطابق ایسا کرنے کی وجہی ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کی روک تھام میں کوئی خاص پیشرف نہیں کی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دو دھاری تلوال لٹکی ہوئی ہے پاکستان اس سے بچتا ہے یا اس کو ابھی مزید وقت دیا جاتا ہے دیکھئے بہت حد تک تو یہ numbers کا سوال ہوتا ہے last time اگر 50 سے 75 تک کے درمیان کسی ملک کے numbers آتے ہوں تو وہ grey list میں ہی رہتا ہے اگر 50 سے نیچے چلے جائیں تو پھر black list میں ڈال دیا جاتا ہے last time جب ہماری American ranking سامنے آئی تھی تو ہم بال بال بچے تھے black list سے اس کے بعد ہم نے بہت ساری قانون سازی نئی کر دی ہے اور کچھ اداروں میں ہم نے قابلیت بھی پیدا کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم 75 سے اوپر جا سکیں گے تو اس بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم grey list میں ہی رہیں گے جی بالکل I think I agree with him اور Asia Pacific Group کی جو report دس دن پہلے جو آئی ہوئی ہے سپٹمبر میں آئی تھی اس پہ میرا سیس کیا ہے کہ پاکستان کا گریلی سے ابھی نکلنے موشکل لگتا ہے لیکن نگے پاکستان کا کچھنے پاکستان کا گریلی سے بھی نکلنے کچھنے گای ہے لیکن انہی کسی اللہ کا شکریہ دیکھنے کیا ہے دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں گری لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اس وقت ایک ستائیس نقاطی ایکشن پلانٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تھمایا گیا تھا کہ آپ نے یہ ستائیس پوائنٹس پورے کرنے ہیں کئی مہینے گزر گئے ہم سننے میں آ رہا تھا کہ چودہ پوائنٹس جو ہیں اس میں سے ان پہ ہم نے عمل درامت کر دیا ہے تیرہ شاید باقی رہ گئے ہیں جو دو دن پہلے سے میں ریپورٹ سن رہا ہوں کہ شاید اکیس پوائنٹس کے اوپر ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ عمل درامت کر دیا ہے اور چھ پوائنٹس شاید ابھی باقی رہ گئے ہیں دیکھئے تین ایسپیکٹس سے ملکوں کو جانچا جاتا ہے ایک تو قانون سازی قانون سازی پوری کر لی ہے دوسری سٹیج پہ آتا ہے کہ کیا ادارتی قابلیت انسیٹوشنل کپیسٹی جس کو کہتے ہیں کیا آپ کے ملک کے پاس اداروں کے پاس وہ قابلیت ہے کہ جو قانون سازی آپ کر چکے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے ایسپیکٹس ریٹ یعنی کہ اصل میں آن در گراؤنڈ زمینی حقیقت کیا ہے سزا کے حوالے سے تو قانون سازی تو ہم بہت حرک کر چکے ہیں لیکن جو اگلے دو سٹیپس ہیں ان میں ابھی سوالی نشان باقی ہیں جو سزا ہے وہ پاکستان کا بہت لو ہے فینینشل کرائمز کے اندر ہمارا ریٹ جو ہے وہ پانچ شے پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا میں آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہہ دیا کہ متوقع ہے کہ ہم گریلیس سے چلے جائیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم گریلیس سے اس سال نکل پائیں گے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں نکل پائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے یا آپ کی آپ کا یہ جو انالیسز وہ یہ کہتا ہے بقاعدہ کہ ہم نہیں نکل پائیں گے اس سال فی ٹی ایف کو پی ٹی آئی کی گنمنٹ نے لے لیا کہ یہ وہ ہی سی قسم کی کمیٹی ہے یا وہ ٹاسک فورس ٹائپ ہے جس طرح کی اپنی کمیٹی ہے ٹھیک ہے جی اس میں ترجمان کوئی ہوگا اب مسئلہ یہ ہے رحی صاحب کہ آپ فی ٹی ایف کو ٹاسک فورس پاکستان کی نہ لیں فائنینسیل ایکسن ٹاسک فورس یا ایف 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 ایک انتراشتی سرسطہ ہے جس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کوئی دیش منی لونڈنگ تو نہیں کر رہا ہے اور وہ دیش ٹی رر فائنینسنگ میں تو سامل نہیں ہے بھارت ایف 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 کے اصطح پیت سدسو میں سے ایک ہے اور ابھی ایسیا پیسپک گروپ کا ادھیکش بھی بنا ہوا ہے اس لیے بھارت سے پاکستان کو ہمیشہ یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ جس طرح بھارت کے ہی چلتے پاکستان گری لیسٹ میں آیا ہے بھارت اسے اب گری لیسٹ سے بلیک لیسٹ میں نہ ڈال دے جبکہ حقیقت اس کے بپریت ہے پاکستان اپنے کارگوزاریوں کے چلتے پاکستان میں منی لونڈرنگ آم بات ہے اور وہ چرمپنثیوں کو آرثیق مدد بھی پہنچاتا ہے اسی کاران وہ ایپ ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں بنا ہوا ہے اور بلیک لیسٹ میں بھی چلا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو دیس ایپ ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں چلے جاتے ہیں ان سے بیسو کے اندیس سمیت کاروبار کرتے ہیں تتہا ان دیسوں کو انتراشتیے سنسطھاؤں سے جیسے آئی ایم ایپ ورلڈ بینک ایسین ڈیبلومنٹ بینک آدھی سے آرثیق مدد ملنے میں کھٹھنائی ہوتی ہے اور آج پاکستان کی آرثیق اپنے گروبان میں جھاگنے کے بجائے بھارت پر ہی دو ساوروپن کرتے آتا ہے جیسا کہ وہاں کی یا ہمیشہ کی آدت رہی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتہا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے